بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشنگ کے پیف ہم سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آٹوکیڈ کے ڈیٹا لنک کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ ڈیٹا لنک کے ذریعے ایکسل کی شیٹ کو کیسے لنک کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کیسے اپنی ڈرینگز وغیرہ پلان آپ بنا سکتے ہیں پلان کی پوری ورکنگ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے پلان کی لینس لگانی ہے اس کے آف سیڈ لگانے اور آپ نے مینویل آٹوکیڈ کے اندر اس کی آڈیز وغیرہ کیسے لگانی ہے لپس کمانڈ ہے میرے پاس ایک وہ میں آپ کو ادھر بتاؤں گا اور اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی مندل سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ میں پاس کوائیڈنیٹ سینٹر لائن رائٹ لیفٹ کے کوائیڈنیٹس موجود ہیں سائٹ کو پر آڈی ہے ٹوئنٹی فائیڈ ٹوئنٹی فائیڈ میٹرز کے اوپر یعنی کے کوائیڈنیٹس کلکلویٹ ہوئے ہیں یہ آپ کا پاس ہی کوئی فیل پڑی ہو آخر میں میں آپ کو یہ کلکلویٹ کرنے کہ تو ایک فائل کی تاریخ بتاؤں گا اس ڈیٹا کو آپ نے سب سے پہلے اس کی سینٹر لائن آٹوکیٹ کے اندر لگانی ہے کیسے لگانی ہے ان کے آف سیٹس وغیرہ کو آپ نے کیسے لگانا ہے اور آگے اس کی ورکنگ کیسے کرنی ہے سیکنڈ نمبر کے مشیٹ کو پر آپ دے سکتے ہیں کرب ڈیٹیلز اینڈ ڈیٹا ہے جس سب سے پہلے اس کے اندر پی آئی پی آئی کا ڈیٹا وغیرہ ہے اس کی نارتنگ اسٹنگ ریڈیس ہے اس سے آگے کرب وغیرہ کا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے سارا اس میں کرب کا جو ڈیٹا ہے ٹی ایل ہے اس کے پیکس ہے سینٹر لائن اور آخر کے کالم کے اندر پی سی پی ٹی کوائڈنیٹ اور ان کے سٹیشن ہے تو اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر کے اوپر ٹیبل ڈیٹا لنک ٹو آٹوکیٹ ہے یہ ڈیٹا ہم نے آٹوکیٹ کے اندر لنک کرنا ہے یہ دونوں فارمیٹ تک کرب ڈیٹا کا بھی اور اس کا اینڈ والے کا یہ دونوں ڈیٹا ہم نے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے تو اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے ایمپورٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس یہ ڈیٹا جو ایمپورٹ میں نے کرنا یہ میں نے دو سو میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آپ ون سو میں کرتے ہیں تو آپ کی کالم کی لیند بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے ڈیٹا کو ڈو یا تھری سٹیپ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں اور ہریزنٹلی اس کو بنا دیں تاکہ آٹوکیٹ کے اندر آپ کے پلان کے نیچے وہ فکس ہو جائے تو ابھی آپ یہ دیکھ رکھتے ہیں یہ میں پاس سینٹر لینڈ کے کوارڈنیٹس ہیں ادھر سب سے پہلے میں نے ان سینٹر لینڈس کو آٹوکیٹ کے اندر پلاٹ کرنا ہے اس ایکل ٹو آپ لگا دیں اس چنگ کو آپ سلیکٹ کر انسٹنگ ویلیو کالم کو اینڈ لگائیں ڈبل کاما اس کے بعد سنگل کاما پھر ڈبل کاما اور اینڈ کی ویلیو لگا دیں اور اس کے بعد آپ نے نورڈنگ کو سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کا جوائنٹ ہو جائے گا آٹوکیٹ کے فارمیٹ کے اندر آپ اس کو ادھر کارنر سے پکڑ کے سکولڈ ڈاؤن کر دیں اور بلکل باٹم تک اس کو لے آئے اس کے بعد آپ اس اس کا سیلز و اغیرہ کو بڑھا کر دیں سیٹنگ کردیں اور اس کو سلیکٹ کردیں एند تک جدہ تک کی آپ سینٹر لائن لگانا چاہتے ہیں ادھر سے آپ کپی کریں اور آٹوکیٹ کو اوپن کر لیں اور اسی کمانڈ بار کے اندر پی لائن آپ لکھ کے اور انٹر کردیں اور اس کے بعد کمانڈ بار کے اندر آپ نے جو ڈیٹا ادھر سی ایکسن کے کپی کیا تھا اس کو آپ پیسٹ کر دیں اس کے بعد زوم ایکسٹینڈ کر دیں زیڈ انٹر ای انٹر تو آپ دیکھیں گے آپ کا سینٹر لائن کا پورا ڈیٹا در پلاٹ ہو گیا سوسو فٹ سوسو میٹر انٹر ویل کے اوپر یہ ڈیٹا تھا تو یہ نائن پلس وان ہنڈر تک کا یہ ڈیٹا ہم نے سینٹر لائن کا ادھر سے پلاٹ کر دیئے اس کے بعد یہ اس کے رائٹ آف سیٹ ہے اور یہ لیفٹ آف سیٹ ہے آپ یہ آف سیٹ اس کی لیل لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں تو آٹوکائٹ کے اندر ادھر سے اس کے آف سیٹ کی مدد سے بھی آپ لگا دیں تو میں فیلال سینٹر میڈین کا ادھر آف سیٹ لگا دیتا ہوں دونوں سائیڈوں کو اوپر روڈ کے لائنمنٹ کا آپ نے ٹین کا سکل ہر دینٹر رکھنا ہے تو تو پوائنٹ ہاتھی سینٹری ہو گا تو اس کو آپ نے اب آب آف کر دینا ہے اس کے بعد ابھی ہم نے یہ جو ہمارے پاس سینٹر لائن آئی تھی اس کے ہم نے اس کو پر آر ڈیز لگانی ہے آر ڈیز ہم لگائیں گے آٹو لپس کی مدد سے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے آر ایسے آر ڈی ایس کے نام سے یہ لپس کمانڈ ہے یہ جس میں اوپن کروں گا تو یہ اس کے پوری ڈسکرپشن اس فائل کے اندر بنی ہوئی ہے تو یہ فائل ہم نے اس فائل کی مدد سے ہم نے آر ڈیز لگانی ہے تو وہاں ہم ادھر سینٹر لائن کے اوپر اس کی ادھر ہنڈر 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 میٹر کے اوپر اس کی آڈیز مارک کریں گے سب سب پہلے ہم نے لپس کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے اے پی اپلیکیشن کی کمانڈ آپ ادھر کمانڈ بار میں لکھ کے انٹر کر دے اور نیچے اس کا بنا ہوا ہے اس کو آپ کلک کریں ایڈ والے بٹن کا اندر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے لپس کمانڈ جیدر آپ کی کمپیٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو ادھر سے سیلیک کر کے ایڈ کر کے اس کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد یہ جو ہم نے بنائی تھی اس کو آپ سیف کر دیں اوپر سے کسی بھی نام کے ساتھ اپنی لکیشن کے اندر جیدر آپ رکھنا چاہتے ہیں سیف کرنے کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کو ادھر سے کلوز کرنا ہے اور کلوز کرنے کے بعد دوبارہ اوپن کرنا ہے تو یہ آپ اس طرح آپ ڈرائنگ کو آپ سیف کر دیں گے آٹوکائٹ کو آپ کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اوپن کرنا ہے تاکہ کمانڈ اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ نے نیو اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہی ٹرائنگ جو ہم نے پہلے بنائی تھی ادھر سے آپ نے کمپیٹر کے اندر جانا ہے اور اس کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اب یہ ہم نے اس کی سینٹر ڈائن کی ادھر ادھر لگائیں گے اپنی لپس کمانڈ کے حساب سے جو ہم نے ادھر لوڈ کی ہے لپس کمانڈ سینٹر لیند کے اوپر تو آپ نے کمانڈ بار کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے ہم اس کا آف سیٹ وغیرہ ادھر سے ڈلٹ کر دیتا ہوں آپ نے ادھر سینٹر کے اوپر آ جانا ہے اور آر ڈی ایس آپ نے ٹائپ کرنا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے ہی ٹیب آ جائے گی سب سے اوپر آپ کا پاس سکیل فیکٹر آئے گا سکیل فیکٹر آپ اس کا ون راہ دیں اور اس کے بعد آپ سٹارٹ آر ڈی تو آپ کا پاس جو آر ڈی ادھر ایکسل کے اندر سٹارٹ ہو رہی ہوگی جو جسی بھی آر ڈی ہوئی گی وہ آر ڈی آپ نے ادھر آٹو کائٹ کے اندر ٹیب بار کے اندر اس کی کمانڈ بار کے اندر ٹائپ کرنی ہے زیرو پلس زیرو زیرو ہے تو زیرو کر دینا ہے اس کے بعد آر ڈی کا انٹرویل آپ کے اندر کو پر رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کوائڈنیٹس ایدھر سو سو میٹر کے اوپر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو پاس فیفٹی میٹر کے اوپر ہیں تو آپ فیفٹی کا دے دیں ٹوئنٹی فیف میٹر ہیں جیسے جتنے آف سیٹ کو اوپر آپ نے لگایا ہے وہ آپ ادھر سے کوائڈنیٹ انٹر کر دیں ہندٹ آپ ادھر سے انٹر کر دتا ہوں میں اس کے بعد آر ڈی مارکہ رہا ہے ڈسٹنس ہو گیا رہا ہے یہ آپ ادھر سے دے دیں اس کو ٹوئنٹی فیف میٹر یا فیفٹی میٹر آپ دے دیں تاکہ وہ سینٹر لائن کے اوپر اس کی لائنز آپ کی ٹرہ ہو جائے میں ادھر سے ٹوئنٹی فیف انٹر کر دیتا ہوں آگے یہ پوچھ رہا ہے برانس نیم آف راہم آر ڈی مارکنگ آپ ادھر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہ لکھ کے اور اس کو ادھر سے انٹر کر دیں انٹر کریں گے تو یہ آپ سے آگے اوپر پوچھے کہ آپ سے سیلیکٹ پولی لائن یا لائن آپ سیلیکٹ کر دوں تو یہ پولی لائن ہم نے لگائی تھی ادھر سے میں پولی لائن کے سینٹر لائن کو ادھر سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے میرے پاس وہی آر ڈیز پوری پوری ادھر سینٹر لائن کے اوپر آ گئی ہیں اور اس کے ٹوئنٹی فائی فیف میٹر کے اوپر اس کے سارے مرکرز وغیرہ بھی لگ گیا ہے یہ دونوں مرکرز اس کا ڈسنس ہم نے دس سے ٹوئنٹی فائیو میٹرز دیا تھا تو آپ ادس کو اس کے ڈسنس وغیرہ کو ادس سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے یہ لپس کمانڈ کی مدد سے سینٹر لینگ کی آڈیز لگا سکتے ہیں بہت ایزی اور یوسفل یہ کمانڈ ہے اس کمانڈ کے ذریعے آپ کے کافی مسئلے مسائل پر پلان بنانے کے حل ہو جائیں گے تو یہ آپ اس طریقے سے یہ آپ ساری آڈیز لگا سکتے ہیں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ون کلک کے ذریعے اس کی آڈیز وغیرہ کو ادھر مارک کر دیا ہے ادھر اس سٹارٹ کے اندر آپ ایک لین لگا دیں اور ادھر آپ ڈسکرپشن اس کی دے دیں ادھر سے کوئی جو ٹو ٹیکس آپ کے سامنے نزدیک رکھا ہوا ہے اس کو کاپی کر کے ادھر لگا دیں وہ اس کی ڈسکرپشن ادھر ایڈ کر دیں بیگننگ آف سٹیشن بی او پی یا سٹارٹ آف سٹیشن آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی ڈسکرپشن آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دیں میں ادھر بی او پی سٹیشن لکھ دیتا ہوں بیگننگ آف پورجیکٹ اور اسی طریقے سے اس کا سٹارٹ سٹیشن زیرو پلس زیرو زیرو لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اور روٹیٹ کر کے اپنے لین کے ساتھ سے اس کو سیدھا کر دینا ہے تو آپ اس طریقے سے ادھر اس کا بیگننگ اور اینڈنگ پوائنٹ آپ لکھیں گے اس کو اس کے آپ ڈائریکشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں آپ اپ سائیڈ پر رکھنا چاہتے ہیں یا ڈاؤن سائیڈ پر جیدھر بھی اس کو موو کرا دیں اس کا سکیل وغیرہ اپنے پلان کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیں میرے چیمے کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے بعد آپ اسی آہ ڈسکرپشن کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد اینڈ جدھر آپ کا اینڈ ہو رہا ہے ادھر آپ اس کو پیسٹ کر دیں اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کر دیں روٹیٹ اپنی الائنمنٹ کے حساب سے اس کی مینویل ایڈجسٹمنٹ کر دیں اور ادھر آپ اس کا ڈسکرپشن اور اس کی اینڈ آڈی کو چینج کر دیں جتنی آپ کے پاس مار رہی تھی ہم نے بی او پی لکھا تھا تو بی او پی کو آپ ادھر سے ڈبل کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی لگا دے اینڈنگ آف پورجیکٹ اسٹیشن اور اسی طریقے سے مہر پاس جو اینڈ اسٹیشن کی آڈی ڈیٹے کو پڑا رہی تھی نائن پلاس ون ہنڈڈ تو وہ اپنے ادھر سے اس کے اندر انٹر کر دینی ہے نائن پلاس ون ہنڈڈ آپ انٹر کر دیں اس کو اور اسی طریقے سے آپ اس کے ڈسکرپشن وغیرہ مزید بھی بنا سکتے ہیں اپنی پلان کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ پلان جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے نہ آپ کو سیول تھری ڈی کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے آپ کو ایگل پوائنٹ کی ضرورت ہے یہ آپ نے جسٹ آٹو کیڑڈ کے اندر کام کرنا ہے اس کے اندر سے اپنے وغیرہ لگا دینی ہے اور اپنے مارکر وغیرہ اس سے آجیسٹ کر لینے ہیں اس کے بعد اس ڈیٹر کو ہم کافی کر کے اس کو پر لگا سکتے ہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آف سیٹ ہمارے پاس ٹونٹی فائیف ٹونٹی فائیف فٹ کے ہیں تو آپ نے ادھر سے کوئی بھی آف سیٹ لگا سکتے ہیں سینٹر لین آپ کے پاس لگی آگئی ہیں آپ نے ادھر اپنے پلان کا ٹی پی کا سیکشن کے ساپ سے اس کے آف سیٹس تو اگر لگا دینا ہے سپوز ہے میرے پاس سینٹر میڈین سے انٹرنل شوڑر جو ہے وہ پوائنٹ تھارٹی سینٹی کا ہے تو میں نے ادھر تھری میٹر کا آف سیٹ دینا ہے اس کے بعد میرے پاس لائن ہے تھری پوائنٹ سکس ٹائف کی تو میں نے تھارٹی سکس پوائنٹ فائیو کا آف سیٹ ادھر لگا دینا ہے ٹین ون ٹین کا ہرزنٹر سکیل میں نے ادھر لگا دینا ہے تاکہ میرے پاس پلان تھوڑا سا بڑا بن جائے کیونکہ اس کی لائنٹھ بہت زیادہ ہے تو آپ نے بھی اپنا سکیل اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹو کا رکھ سکتے ہیں تھری کا رکھ سکتے ہیں فائیو کا ٹین کا جو آپ کو سیٹ ایول ہو اس کے بعد آپ نے اس کے دونوں اینڈ لائنز کو آپ نے سیلیک کر کے جو یولو لائنز ہیں ان کو آپ نے یولو لائنز کر دینا ہے اور وائٹ لائنز کے اوپر اوپر لائن پروپرٹی میں آنا ہے اور لوڑ ادھر سے جا کے اور ادھر سے ڈاٹڈ لائنز کوئی بھی آپ سیلیک کر دے تو اگر آپ کی وہ لائنڈ مارکنگ کے چینج کر دینا ہے لائنڈ کو سیلیک کر کے جو ہم نے لگا ہی تھا اس کو سیلیک کر دے اور ایم میچ پروپرٹی کمان لے کے آپ اس کو چاروں سینتر لائنڈ کی جو وہ ہمارے پاس روڈ کی لائنز جا رہی ہیں اس کو اپنے ادھر سے ڈاٹرلٹ کی شکل میں لیانا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا پلان اسی ہائیوے پلان کے شکل میں آ گیا ہے جو کہ آپ ایگل پوائنٹ یا سیول تھری ڈی کے اندر بناتے ہیں تو آپ نے پروفائل کو اسی طریقے سے ایڈیسٹ کر دینا ہے اور اس کا ہاریجنٹل سکیل کو آپ نے بڑھا دینا ہے اپنے لیندھ کے ساپ سے اگر پور جائیں کی لیندھ زیادہ اگر اس کو آپ نے اسی طریقے سے ایڈیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ آڈیز لکھیں گے اس کی سیشن وغیرہ لکھے ہیں ہیں آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں سلاک کر کے اس کے کلرز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا سکیل وغیرہ بھی ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو سامنے آ رہا ہے ٹیکس ہائٹ وغیرہ آپ رہا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر اس کی بیسک اپنے پلان کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا پلان کو سب سے پہلے ایڈجسٹ کر لیں گے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ایکسل کا ڈیٹا ہے اس کو ادھر امپورٹ کرانا ہے جس کے اندر سب سے اوپر ہم نے آپ کو ادھر ٹیبل کی کمانڈ نظر آ رہی ہے یہ ٹیبل آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ یہ آپ کو سامنے ٹیبل کی بار اوپن ہو جائے گی ادھر سے آپ کے سامنے خالب نظر آ رہا ہے فرام اے ڈیٹا لنک تو آپ نے اس اس کو سیلیک کرنا ہے تو یہ اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے لانچ ڈیٹا منیجر کو ادھر سے کلک کر دینا تو آپ کے سامنے ادھر نیو ڈیٹا سٹیل آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کلک کر کے اس کا نام انٹر کر دینا ہے آپ ادھر اپنا اس کا نام دے سکتے ہیں کرف ڈیٹا کا دینے کے بعد اوکے کر دیں تو آپ کے سامنے ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گی اس کے اندر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تو آپ نے ادھر کارنر کے اوپر کلک کرنا ہے اور جدھر آپ کے پاس ایکسل کی ڈیٹا شیٹ جس کو آپ امپورٹ ٹیبل کرنا چاہتے ہیں جدھر پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے کوڈنیٹس ایمپورٹ ڈیٹا فیل ہے ادھر سے آپ نے اس کو سیلیک کر کے اوپن کر دینا ہے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ادھر اٹھی جائے گی ادھر سے آپ نے اس کا ایڈیا سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے شیٹ نمبر نیم سیلیک کرنا ہے ادھر ہمارا پاس ایکسل کی فیل کے اندر تین قسم کی شیٹ سے ادھر نظر آ رہی ہے ہمارے ہیں تو آپ ادھر سے ایکسل کی فیل کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے پلاٹ ٹو کیاڈ ہے سیکنڈ نمبر کو پر کرف ڈیٹا ہے اور تھرٹ نمبر کو پر کوئیڈ نیرس ہیں تو ہم ہمارے پاس ہم سب سے پہلے کرب ڈیٹیلز ڈیٹا کو ہم نے ادھر سے سیلیک کرنا ہے اور اس کے ڈیٹا کو ہم نے ادھر لگانا ہے اس پورے ڈیٹا کو اپنے پلان کے اوپر تو اس کو اوپر اسی طرح یہ سیم تو سیم آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ کالنز جو آپ کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ نے مرج نہیں کرنے یہ آپ کا سنگل کالنز کے ساپ سے یہ آپ کے سیل بنے ہوئے ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی ڈبل سیل آپ کا مرز نہ ہوا ہوا اگر آپ نے اس کی لیندھ ورث وغیرہ بڑھانی ہے تو سیٹ سے کالن لیندھ اور رو ہائیڈ کی مدد سے آپ اس کی لیندھ وغیرہ کو ادھر سے بڑھا سکتے ہیں آپ نے پورٹ کراتے وقت جو فیل بنانی ہے اس کا خیار رکھنا ہے تو اس چیز کو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ کے ادھر کوئی سیل ادھر سے مرج نہ ہو اور ڈبل سیل بنا یوز ہو رہے ہو آپ کا سنگل سیل تو اسی ٹھیکر سے نیچے یا آپ آج سکتے ہیں تو یہ آپ کا سامنے لنک ٹو رینج نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے سیمپل ہے اے ون ڈاٹ اے فور زیرو زیرو تو آپ نے ادھر سے اسی ٹھیکر سے اے ٹو اور اس کے بعد ڈاٹ لگا دینے ہیں ڈبل تو یہ اے ٹو کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اوپر ایس والا کالا میں ہمارا پاس اور ادھر اینڈ ہمارا پاس جا رہا ہے فیفٹین نمبر کے اوپر اے ون ہمارا بلکل سٹار تھا اور اینڈ جو ہے ہمارا ایس ففٹین ہے تو آپ نے اے ون یا اے ٹو لگانے کے بعد ڈاٹ ایس ففٹین ادھر سے لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ ادھر سے پیویو والے کالن کو آپ کلک کر دیں کافیساری فائل ہے یہ بڑی ہیوی فائل ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہیں آپ کو بھی اسی طریقے سے یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا آپ کا پیویو دکھاتے ہوئے آپ نے پرشان نہیں ہونا اس کا ویٹ کرنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے اس نے اس کا پیویو ہمیں دکھا دیا ہے آپ ادھر سے اس کا پیویو کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو اوکے کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گا ادھر جو ہم نے ڈیٹا نام create کیا تھا وہ ادھر آ گیا ہے اور نیچے اس کا پیویو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو بھی open کر دینا ہے اور main window کے اوپر آ جانا ہے inside table والی کے اوپر ادھر سے آپ نے inside کو اوپر آنا ہے اور ادھر سے اوکے کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے کے اوپر کلک کریں گے اپنے AutoCAD کے model کے اندر کسی بھی جگہ جا کے آپ اس کو ادھر سے کلک کر کے paste کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے جو ڈیٹا ہم نے paste کیا ہے وہ بہت چھوٹا آ رہا ہے ہمارے plan کے ساتھ سے اس کا آپ scale وغیرہ کی command لے کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا ڈیٹا ہمارا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس ادھر فائز بنے ہوئی تھی یہ ڈیٹا ہمارا curve ڈیٹا یہ سارا کا سارا import ہو گیا ہے ہمارا ڈیٹا لنک کے ذریعے ابھی ہم ادھر سے Excel کے اندر ادھر سے جو بھی changing کریں گے وہ change کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا scale بہت چھوٹا ہے آپ نے اسی scale کی command لینی ہے اور اسی table کو آپ نے select کر دینا ہے select کرنے کے بعد right click کرنے کے بعد آپ اس کو آپ یا down کر دیں mouse کی مدد سے یا آپ اس کے اندر اپنی scale کی value بھی دے سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کا scale کو adjust کر دیں تاکہ جو آپ پلان کے ساتھ تھوڑا سے adjust ہو جائے اور ہونے کے بعد command لے کے اس کو آپ right left side کے اوپر اپنا plan کے ساتھ سے adjust کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس data کا سارا update ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی تھوڑی بہت ہے جو colors وغیرہ میں نے پہلے بنائے ہوئے تھے وہ same to same اسی طریقے سے آ رہے ہیں تو ادھر سے آپ نے excel کی file کے اوپر جانا ہے اوپر جو اس کے colors وغیرہ لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے ختم کر دینے تاکہ ہماری file ادھر بہتر طریقے سے آئے تو آپ نے اس کے اوپر جو colors وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ ادھر سے آپ نے ختم کر دینے ختم کرنے کے بعد آپ نے file کو اوپر سے save کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ نے اسے table کو click کرنا ہے right click کریں گے تو update table کے اوپر آپ نے اسے click کر دینا ہے آپ جیسے اس کو کلک کریں تو کچھ ہی ٹائم بعد یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکت میں ابھی اوپر سے اس کے کلز وغیرہ سارے ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جو بھی چینجنگ کرنی ہی ہے اس کے بعد رائٹ کلک کر کے ڈیٹا کو ادھر سے اپ ڈیٹ کر دیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس ایکسل شیٹ کے اندر جو ہمارے پاس سینٹر گلائن کا ڈیٹا پڑا ہوا تھا کوڈنیٹس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ایک کرف ڈیٹا ہم نے ادھر لگا دیا ہے ہمارے پاس ٹیبل ڈیٹا ٹو آٹوکیڈ یہ ہمارے پاس ہے ادھر سے آپ نے اوپر سے اسی طرح اس کے کلز وغیرہ ختم کر دینے تاکہ وہ ہمارے پاس آٹوکیڈ کے اندر وہ صحیح قسم کا فارمیٹ میں آ جائے سمپل فارمیٹ کے اندر اور ادھر سے آپ کے لئے اور اسی طریقے کے سے آپ فارمیٹس وغیرہ کا خیال اسی طریقے سے رکھنا ہے آپ کوئی دبنس سے نہیں کرنا کوئی ڈیبل کو آپ نے ڈبل نہیں کرنا نیچے دیٹا کالندر تو آپ نے اسی طریقے سے وپر ٹیبل کے اوپر دوبارہ آنا ہے کلک کرنا ہے اور فرم اے ڈیٹا لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے ادھر سے آپ نےruit نیوٹ ریٹ کا فارمیٹی دیٹ کا دینا ہے کرنا ہے Pode نیوٹیس کا نام ادھر انٹر کر کے اس کو اوکے کر دیں اور روکے کریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے بروز فائل کے اندر جاتا ہے اور اپنی آٹو آہ ایکسل والی فائل کو در سے سیلیک کر دینا ہے نیچے سے فل پیتھ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے در سے کوائنٹ والا ٹیب یا شیٹ کو آپ نے در سے سیلیک کر دینا ہے ہمار پاس تھی تھرڈ نمبر کی شیٹ ہے کوائنٹس والی اس کے پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمار پاس ادھر اے ون ہے اور آخر کے اندر ہمار پاس ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں ففٹی ون کے اوپر تک جا رہا ہے لاسٹ جو ہمار پاس جا رہا ہے اوپر یوں کالم ہے اور ففٹی ون رو ہے تو ہم نے اے ون اور یوں ہم نے ادھر سے ایڈ کرنا ہے اور یہ ہمار پاس یہ پورا پورا آ جائے گا تو اگر آپ کا پاس ڈیٹا کالم بڑے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر کوش کرنی ہے کہ اے ون ٹو ڈاٹ سے لے کے یوں ٹین تک میں ادھر سے انٹر کر کے اس کا پوریو میں دیکھوں گا وہ پوریو ادھر سے آئے گا اس کا یہ جس رہا آپ کے سامنے جس میں شیٹ کو سیلیک کرتا ہوں تو یہ مر پاس یہ ون سے لے کے اور یہ نائن ٹین تک کا یہ اتنا کالم آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا بہت بڑا ہوتا ہے تو پوریو ادھر سے نظر نہیں آتا اس کو وہ اپ لوڈ نہیں کرتا آپ اس کو یوں ٹین تک کریں گے یا جتنے بھی چھوٹے تھوڑے کالم تک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد 51 جو ہمارے پاس تھا وہ میں نے ادھر کر دیا تو ابھی آپ نیچے دیکھیں اس کا پریوی نہیں آ رہا آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا اوکے کر دینا ہے سیکنڈ نمبر پر بھی اوکے کر دینا ہے اور تھرڈ نمبر پر بھی آپ نے آکے ادھر سے اوکے کر دینا ہے کیونکہ ڈیٹا فائل بہت بڑی ہوتی ہے تو وہ اپ لوڈ ہوتے ہوتے کافی ٹیم لگاتی تو آپ ادھر سے آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی انتظار کر رہا ہے ڈیٹا ادھر سے میں نے تھوڑا سا اس کو کاٹ بھی کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر ڈیٹا اس کا ٹیبل ہمارے پاس آ گیا ماؤس کی مدد سے آپ اس کو اپنے جگہ پر رہ دیں تو ابھی آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سیم تو سیم وہی ٹیبل جو ہمارے پاس ادھر ایکسل کے اندر بنا ہوا تھا ادھر سارا انپورٹ ہو گیا سارا آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس سکیل کی کمانڈ لے لینی ہے ایسی اور اس اس کو سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد آپ نے ماؤس کی مدد سے یا ویلیو کی مدد سے اس کا سکیل بڑا یا چھوٹا جتنا بھی ہے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو آپ موو کی کمانڈ دے کے اور اپنی جگہ کے اوپر رہ دیں جدر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اوپر والا ٹیبل کیا تھا تو یہ آپ اس طریقے سے اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں اس کو اپنے اپنے پلان کے پریمینگ کے ساپ سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا سکیل وغیرہ اور اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہم آپس کارف ڈیٹا اور نیچے اس کا سینٹر لین کے کوائڈنیٹس وغیرہ سارے آ گئے ہیں سارے کے سارے تو اسی طریقے سے آپ اوپر والے پلان کو بھی آپ اس کا سکیل وغیرہ ایڈجسٹ کر دیں بنانے کے بعد اس کی سیٹنگ کر دیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹڈ لینز آ رہی ہیں اس کے پیچھ میں جبکہ ہمارے پاس ادھر کانٹینیوز لین تھی تو یہ اس میں ہمارے پاس جو لین آٹوکیٹ کے اوپر سلیکٹ ہوئی ہوگی وہ ہی لین ہمارے پاس ادھر ٹیبلز کے اندر آئے گی تو آپ نے اس ٹیبل کو سلیکٹ کرنا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیپ بے سٹیپ پورا پراسس میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ادھر ڈاٹڈ لینز آ رہی ہیں سارے یہ ڈاٹڈ لینز جو آٹوکیٹ کے اندر آپ کے پاس ادھر سے لینز سلیکٹ ہوئی ہوگی وہ ہی ادھر آئے گی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو یہ سبائی لیئر یا کانٹینیوز کریں گے تو آپ کے پاس ادھر سے اس کا ڈریکشن چینج ہو جائے گی اور ادھر سے ٹیبل کا کلرز وغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلرز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں یولو گرین مجینڈا وغیرہ وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے والا ٹیبل کو بھی سلیکٹ کر کے اس کی لینز کانٹینیوز کو آپ ادھر سے کر دیں اور ادھر سے جو اس کا کلرز وغیرہ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈ ہے گرین ہے یلو ہے جونز ہے ابھی یہ آپ ادھر اپنے پلان کے اوپر بہتر انداز میں آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اپنا اس کا کلرز چینج کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ وغیرہ اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا لنک جس طریقے سے ہم نے اس کو انپورٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سینٹر لائن لگائی اس کے بعد اس کی لگانے کے بعد اس کی لائنمنٹ کے سٹیشن وغیرہ لگا دیئے ہیں اور لگانے کے بعد ہم نے اس کا کرب ڈیٹا اور اسی طریقے سے نیچے آپ دیش سکتے ہیں ہم نے دیٹا پورا کا پورا ادھر سے سارا ہم نے ادھر سے امپورٹ کر دیا تو یہ ایک سیمپل سا فارمیٹ ہوئے گا آٹو کیٹ کے اندر بغیر سیول تھری ڈی بغیر ایگل پوائنٹ یا بغیر کسی سوٹ ویر کے اگر آپ پلان اپنے بنانا چاہتے ہیں آٹو آٹوijnکے ہیں۔ اور اوپر آپ کو پاس پوٹیکٹ اور پوٹیکٹ آئے گا آپ کو آپ کو کر دینا جب کارا ہے اور اس سے اس کی ویلیو کو کارلم کی ویلیو کو کوئی وبی ویلیو کو آپ کو اٹھر سے چینج کرنا چاہتے ہے اس کا اوپر نمبر دے دیں اس کا وقت ف creating اوہ رایڈ سائیڈ کا اسی طریقے سے کردہ دیتا ہوں و رای ٹاڈڈ کا اسی طریقے سے دوسری سائیڈ رایڈ سائیڈ والا بھی اس سے اف میں اس کا ادھو سے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد سہل کو اوپد آنے کے بات کروں گا اور اس کے اندر میں ایڈٹ کر دوں گا 50 کا 50 یا 40 جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس ت Situation دے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے در سے کالند کو Night پورے کرنے کالن کو آپ نے سلیکٹ کار گیا او ہم اس لیکڈ کرنے کے بعد往 کل کریں گے کلے کلی对 کریں گے تو معلوم write data clients do external sources تو آپ نے اس کو ادھو سے کلیٹ کر دینا ہے کلیٹ کرنے کے بعد آت ہم سوری دن ادھر ویٹ کرنا ہے اوپر آپ کو ٹیپ بار کے اندر کمانڈ بار کے اندر وہ آپ کو ڈیٹا بتائے گا کہ سیکسسفلی وہ اپ ڈیٹیڈ ہو گیا ہے اس میں تو آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے فائل کو اس کی اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں تو ہاں تو یہ مرپس ادھر ڈیٹا ادھر اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جس طرح کے ٹیبل لنک ٹو آٹوکائٹ کے ساتھ ہے اگر آپ میرے چینل کو ادھر سے سبسکرائب کریں سبسکرائب میں ادھر اوپر لکھ دیتا ہوں تو یقینی انہ آپ میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے تو ادھر سے سبسکرائب میں لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد میں نے ادھر سے اس فائل کو سیف کر دینا ہے اور سیف کرنے کے بعد آٹوکائٹ کے اندر دوبارہ آ جانا ہے آٹوکائٹ کی فائل جو ہمارے پاس اوپن ہوئی ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کرنا ہے ٹیبل کو ادھر سے سیلیک کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد اپ ڈیٹ دی ٹیبل فرام ڈیٹا تو آپ ادھر اس کو کلک کریں گے تو آپ کا وہ تھوڑا سا ٹیم لگائے گا پانچ داس پندرہ بیس سیگن آپ کے سسٹم کے ساتھ سے اس کے بعد آپ کے ڈیٹے کو ادھر سے وہ اپ ڈیٹ کر دے گا تو آپ نے اس دکر سے جو ایکسل کے اندر فائل کو چینج کریں گے اس کو اپ ڈیٹ آپ نے آٹوکیٹ کے اندر کرنا ہے تو اس کے لیے اور جو آٹوکیٹ کے اندر کریں گے اور اس کے مدد سے آپ نے ایکسل کے اندر چینج کرنا ہے تو وہ یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو سامنے بتا دیئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل کے اندر سبسکرائب میں نے ادھر لکھا تھا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے تو یہ سبسکرائب ادھر سے اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب فائل کو دوبارہ اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد ابھی آپ اس فائل کے اندر جو بھی چینجن کریں گے جس طرح کہ ابھی آپ اس کے آف سیٹس وغیرہ سارے آپ نے اسی فائل کے اندر چینج کرنے اور آٹوکیٹ کے اندر جا کے اپ ڈیٹ والے بیٹن کو کلک کر دیں گے تو ادھر سے وہ آپ کا سارا کا سارا فارمیٹ چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا میں نے فارمیٹ اس کے دو سیل بنائے تھے دو پارٹیشن کیونکہ سیدھا اگر میں کرتا ہوں تو وہ بہت لمبی لہنز لگ جائیں گی تو اگر آپ نے اسی طریقے سے سیٹنگ کر دے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی بہنڈری ادھر سے بنا دینی ہے اس کے نیچے اپنی ٹیمپلیٹ لگانا چاہتے ہیں لگا دیں یا آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں کنٹرول پی اپنے کی بورڈ کے اوپر سے پریس کریں تو آپ کے سامنے پلوٹ کی وینڈو آ جائے گی ایدھر سے میں پریویس پلوٹ کر دیتا ہوں یہ میرا سامنے میکرو سوفٹ پی ڈی ایف آلی فیل ایدھر سے اوپن ہے ایدھر سے آپ پیپرز ہو جارہ آپ نے سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی سی پیپر کو پر اے فور ایدھر سے آپ وینڈو کی کمانڈ ہیں اور ایدھر سے پہلے کانر سے لے کے دوسرا کانر تک آپ اس کی وینڈو کو سلیکٹ کر دیں ادھر اسی طریقے سے آٹو کیٹ کے اوپر پریویس کا دیکھ لیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف کی فیل کی شکل میں آ گیا آپ اس کو جتنا زوم کریں گے تو آپ کا جتنا ڈیٹا ہوئے گا وہ سارا کا سارا ادھر سے بالکل واضح آپ کو نظر آئے گا آپ اس کو سیف کر لیں سیف کرنے کے بعد ورس اپ کر دیں اپنے موبائل کے اندر سیف کر لیں اور سیف کرنے کے بعد آپ اس ڈیٹو کو سائیڈ کے اوپر بہت ہی ایزی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کسی کو اپنے ورس اپ کرنا ہے کسی کو اپنے ڈینگ بہی نہیں ہے تو اپنے پی ڈی او بنانے کے بعد اس طریقے سے اس اپنے پلان کو آپ بھیس سکتے ہیں سب کو اور اس کی ورکنگ بھی سائیڈ کے اوپر جا کے خود کر سکتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں پی ڈی ایف کا مدر یہ میرے پاس فائل آ گیا یہ ڈیٹا فائل یہ میرے پاس تو آپ ادھر سے اس کا زیم ویو کر کے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا پی ڈی ایف کے اندر یہ آپ کو بلکل نظر آئے گا اس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں روٹیٹ کر دیں سیدھا کر دیں اس کو ادھر سے آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں سارا تو آپ اس طریقے سے اپنا پلان اور اس کی پوری جو کرف کا ڈیٹا ہے آپ سارا بنا کے پرینڈ کر کے اس کا پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں اور اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیٹا کلکولیشن ہے رائٹ سائیڈ لیٹ سائیڈ سائیڈ سینٹر لائن پی آئی کی مدد سے اس کے لیے میں نے ایک پروگرام پہلے بنایا تھا روڈ سرکولر اور اسٹیٹ پورشن کلکولیشن کا بہت اچھا پروگرام تھا جس کی ویڈیو میرے پاس یوٹیوب چیلن کے اندر اپلوڈڈ ہے یہ ایک سیٹنگ آؤٹ سرکولر کرو ویڈ کوائڈنیٹس آن آف سیٹ کلکولیشن پروگرام ہے اس کے اندر آپ نے ٹین پی آئی کا ڈیٹا دینا تھا جس کے اندر آپ نے سچارڈ پوائنٹ دیتے تھے اور اس کے بعد پی آئی کی اسچنگ پی آئی کی نارسنگ اور اس کا آپ نے صرف ادھر سے ریڈیوس پوائنٹ آپ نے دینا تھا تو اس کے بعد آپ کی یہ پوری پوری کلکولیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اور پی سی پی ٹی اسٹیشن یہ سارے کے سارے آپ کے آٹومیٹکلی ادھر سے کلکولیٹ ہو جاتے ہیں شیٹ کی اندر یہ شیٹ کا لنک اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس دسکرپشن میں دے دوں گا جس کے اندر جا کے اس ویڈیو کو اپن کر کے ویڈیو کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی فائل کو ادھر سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس کے سارے ڈسکرپشن کے اندر میری کافی ساری فائز ادھر سے موجود ہیں تو آپ ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں انپوٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ادھر سے آپ کی جتنی بھی کلکولیشنز وغیرہ ہوئیں گے ساری آٹومیٹکلی ادھر سے ہو جائیں گی آپ نے سٹیشن کا انٹرویل ایک میٹر بھی دے سکتے ہیں ٹین دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے رائٹ اور لیٹس آف سیٹ ہے اوپر آپ ادھر سے اپنا آف سیٹ جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں ٹوئنٹی فائیف میٹر ٹوئنٹی فائیف فیٹ رائٹ لیٹس آئیڈ کے اوپر تو وہ آپ کا سارا کی ساری کلکولیشنز سیم تو سیم اس طرح ہوگی اور سیڈ کو پر آپ کو ایکسل کیا کوئی اوپر آپ کو اس کا آہ پلان بھی نظر آئے گا اسی طریقے سے جو بھی آپ نے ادھر سے آف سیٹ چینج کرنا ہے وہ آپ کا ادھر ایکسل کے اندر بھی آپ کو ادھر بتائے گا کہ جدھر ڈیٹا آپ کا غلط ہوئے گا جدھر سے آپ جا کے اس فائل کو اس ڈیٹے کو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کو اس کے دو کالم نظر آ رہے ہیں انپوٹ ڈیٹا اور نیچے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک اپ شیٹیں ہیں ساری کی ساری اس کی ساری کلکلوشن ہوئی ہوئی ہے اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کا اندر نہیں رکھنا ہے اس ویڈیو کا اندر میں صرف لس کمانڈ اور اس کی کیڑ فائل رکھوں گا اسی طرح آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں انپوٹ ڈیٹا ہے آپ نے ادھر سے انپوٹ ڈیٹا ادھر سے انٹر کر دینا تھا تو آپ کا آٹومیٹیکلی کالمز کے اندر ڈیٹا انپوٹ ہو جائنا تو آپ کے سامنے آٹو کی فائل بھی آٹومیٹیکلی اوپن ہوئے گی اور یہ ڈیٹا جسٹ آپ کے پاس دو سے چار سیکنڈ کے اندر آٹو کیٹ کے اندر خود بخود آٹومیٹیکلی پلاٹ ہو جائے گا تو بہت یوسفل یہ پروہام تھا آپ میری ویڈیو کے اندر آئیں سائٹنگ آؤٹ کلکولیشن ڈیٹا کے متعلق آپ ادھر سے سارچ کریں تو آپ دیکھیں گے یہ آٹو کیٹ بھی ادھر سے خود بخود اوپن ہوئے گی اور اس کے اندر جو ان سے بھی آپ نے ادھر لینز سینٹر لائن اور رائٹ سائٹ کا آف سیٹ وغیرہ اپنا دیا ہوگا اس کے اوپر اس کی لینز وغیرہ ادھر سے لگ سکتی ہیں اسی طریقے سے میں نیچے آتا ہوں یہ ٹوانٹی فائل میٹر کا میں نے ادھر دیا تھا میں ادھر سے ففٹی میٹر کا رائٹ اور لیفٹ سائٹ کا آف سیٹ دے دیتا ہوں نیچے اس کے سارے کوائنیر سوی چین ہوئیں گے اس کے بعد پلاٹ ٹو آٹو کیٹ کو میں تو پریس کروں گا آٹو کیٹ کو اوپر آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ادھر سے آپ کے جتنے آف سیٹ آپ چین کر رہے ہیں اس سارے کے سارے ادھر آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں سارا پلاٹ ٹو کیٹ کے اوپر تو اسی طریقے سے جو ان سا بھی آف سیٹ آپ اس کے اوپر دینا چاہیں گے وہ اس کا ادھر سے کلگولیشن بنی چیل ہے ایکسل کے اندر ہو جائے گی اور آٹو کیٹ کے اندر آٹومیٹکلی یہ جا کے جسٹ بان کلک کے ذریعے یہ ادھر سے پلاٹ بھی ہو جائے گا تو یہ ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ کے لائبریری کے اندر بہت ایک اچھا اضافہ ہوئے گی اس کی فائلز وغیرہ کے ساتھ آپ اپنا سارا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آٹو کیٹ کے اندر بھی ڈیریکٹ پلاٹ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے یہی ڈیٹا میں نے ادھر سے اس کو کاپی کیا تھا اوپر کرب والے ڈیٹا اور نیچے جو سٹیشن رائٹ اور لیف سائیڈ والے تھے ان کو میں نے ادھر سے کاپی کر کے اس کی ارادہ فائل میں نے بنائی تھی تو آپ بھی اسی طریقے سے اس فائل کی مدد سے اپنے سارے کے سارے ڈیٹے کو آپ چینڈ کر سکتے رہے ہیں اور ان کو آپ بنا سکتے ہیں سیم ٹو سیم جس طریقے سے میں نے اس کی فائلز بنائی ہوئی ہیں اگر آپ سمپل آٹوکیڈ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو سیول تھری ڈی یا اگل پوائنٹ وغیرہ آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو اپنے اسی طریقے سے کاپی کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے سیٹ ایز ای ویلیو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کی کالنز وغیرہ کی سیٹنگ کر دینا ہے جس طریقے سے آپ نے ایکسل کے اندر کام کرتے ہوئے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں میں نے یہ سارا جو ڈیٹا اٹھایا ہے سارا سینٹرلائن کا رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کا سارا اپنے اسی پروگرام کی مدد سے اٹھایا تھا ادھر سے میں نے اس کو ادھر سے کاپی کر لیا تھا اس کے آف سیٹ وغیرہ بنانے کے بعد اور بنانے کے بعد میں نے اس کو ادھر پیسٹ کیا تھا کیونکہ زیادہ بات ہے کالکولیشن آپ جسٹ ادھر سے پی آئی پوائنٹس کو ریڈیس کو آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ کے سارے کوائنٹس سے کالکولیٹ ہو جائیں گے اور ادھر سے آپ نے آکے جس اس کو پیسٹ کرنا ہے آپ نے نیو ایکسل شیٹ کے اندر اور اس کا فارمیٹ آپ نے اسی طرح ٹیبل کے اوپر بنا دینا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے اور آف سیٹ آپ کے کم ہے تو آپ نے اس کو کالنز اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو بناتے جانا ہے تو یہ امید کرتا ہوں یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اس کی ویڈیو آر ایڈی اپلوڈ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کریں تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن کے اندر دوں گا آپ لنک اوپن کر کے ادھر سے اس کی فائل کو اس فائل کو آپ اپنے کمپیٹر کے اندر سیف کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی ایڈ تک ضرور دیکھئے گا اللہ حافظ